کبھی جو بادل مر سے میں دیکھوں تجھے آنکھیں مر کے تو لگے مجھے پہلی بارش کی دعا تیرے پہلوں میں رہلوں میں خود کو پاگل کہلوں تو غمد یا خوشیاں سہلوں ساتھیاں شک مین فرینڈس آپ کے گھر میں فریش تو ضرور ہوگا ہی ہوگا تو ان کا سائز تو آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے سائز کے حساب سے وہ بنے ہوتے ہیں ہوم یوز کے لئے تو اب آپ دیکھئے پورٹیبل چھوٹے سائز والے ایک کار فریزر کو جس میں آپ کو چار لیٹر تک کی سٹوریج کی اپاسیتی دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ آپ اس میں چھوٹی چھوٹی چھے کیانو کو آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کھانے کے چیزوں کو بھی بڑے آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور اسے پاور آن کرنے کے لئے آپ کو اس کے پچھلے حصے پر ایک آن آف سوچ دیا جاتا ہے جسے سوچ کر کے آپ اس فریج کو پاور آن کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو دو ٹیمپریچر سموڈز بھی ملتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو کھانے کی چیز کو گرم کرنا ہے تو آپ کو اسے ہوت پر سوچ کر دینا ہے اور اگر آپ کو کول ٹیمپریچر چاہیے ہو تو آپ کو اسے کولڈ پر سوچ کر دینا ہوگا جس کے بعد آپ کی من پسند رنگز کولڈ ہو جائے گی اور اس کی پاور سورس کی بات کریں تو اسے آپ دو طریقے سے پاور سورس دے سکتے ہیں ایک ہے ڈی سی ٹویل وولٹ جسے آپ اپنے کار میں لگا کر اسے آن کر سکتے ہیں اور دوسرا ای سی وان ٹین وولٹ جسے آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں پھر مجھے کیوں تنہا کر دیا گزارے تھے جو لمحے پیار کے ہمیشہ تجھے اپنا مان کے تو پھر تُو نے بدلی کیوں ادا یہ کیوں کیا ہمیشہ تجھے اپنے کار میں لگا کر سکتے ہیں